مہترم ناظرین السلام علیکم میں آپ سے مقاتم ہوں حکیم حاضق اور آپ کے سامنے یہ ہے اس کو کہتے ہیں سونف اردو زبان میں اور سندھی زبان میں اس کو سونف کہتے ہیں بگور دیکھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نایاب ہمیں گفت ملا ہے اور ایک انمول ایسی چیز ہے اگر اس میں سے چند نسخے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا اگر وہ آپ نے بنا کر رکھ لیے تو آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کی چھوٹی بڑی تکلیف کے لیے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے زبر دس چیز ہے اس کو دیکھئے ذرا اب اس کے چند ہم بتاتے ہیں آپ کو نام بتاتے ہیں اس کو فارسی زبان میں بادیان کہتے ہیں وہ بھی کافی معروف نام ہے اس کا اور عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں راز یانج راز یانج اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اور بنگالی زبان میں اس کو کہتے ہیں مٹھا جیرہ اور انگریزی زبان میں اس کو کہتے ہیں فنیل یا فنیل فروٹ اور یہ مزاج کے لحاظ سے گرم و خشک ہے اور اس کے جو خاص جو فائدے ہیں یہ نفع خاص میں جو شامل ہیں اس میں وہ ہیں مکوی مائدہ و بسر یعنی کہ آپ کے مائدہ کے تمام امراض میں مفید ثابت ہو سکتا ہے اور آپ کے آنکھوں کے لیے بین تہا مفید ثابت ہو سکتا ہے اس کے جو ہے اسلاح کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں کشنیز یا دھنیا یا پھر سندل سفید بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اسلاح کے لیے ویسے تو اس کی کوئی مذر جو ہے کسی بھی کتاب میں کوئی مذر اس کی خاصیت بیان نہیں کی گئی لیکن پھر بھی آپ اس میں سندل کوئی اگر اس کا ترتیب دینا چاہیں تو سندل سفید یا دھنیا جو ہے اس میں خشک استعمال کر سکتے ہیں اسلاح کے حوالے سے اگر اس کے بدل کے طور پر آپ کوئی چیز لینا چاہیں تو کرفس تخم کرفس اس کا بدل ہے اور مقدار خوراک کے حساب سے یہ پانچ ماشا سے سات ماشا تک اس کی مقدار خوراک ہے اور یعنی آپ ایسا سمجھیں کہ چائے والے ایک چمچ سے لے کر ڈیٹھ چمچ تک اس کی مقدار خوراک آپ صرف اگر سونف پودر بنا کر استعمال کرنا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں یہ تو تھے سونف کے یعنی بادیان کے فائدے اب اس کے جڑ کے الگ فائدے ہیں وہ الگ سے ہم بیان کبھی کریں گے انشاءاللہ اور اب چلتے ہیں اس میں سے بننے والے جو مفید نسخہ اجات ہیں وہ اتنے زیادہ مفید ہیں اب آپ اس حصے کو گوھر سے سنیں اور واقعیدہ اپنے گھر میں یہ نسخے آپ کو بنا کر رکھنے چاہیے بے انتہا مفید نسخے ہیں اگر آپ کے گھر میں بنا کر آپ نے یہ نسخے رکھی لیے تو پھر آپ کو کسی بھی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی اب یہ باری باری آپ نسخے نوٹ کرتے جائیں اور لکھتے جائیں اب نوٹ کریں پہلا نسخہ سونخ چھے ماشے کو پانی میں ہلکا جوش دے کر پلانے سے بچوں کے پیٹ کی جو ریاہ اور بدحضمی دور ہو جاتی ہے بچوں کو بدحضمی اور گیس اگر ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے بچوں کو تو یعنی چھے ماشے یعنی چائے والی ایک چمچ آپ جتنا بچہ پانی پی سکتا ہے اس میں ڈال کر اُبالیں اور اس کے بعد انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا پی سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے بچے کی ایج کے حساب سے آپ پلائیں تو بچے کے پیٹ میں جو گیس بنتی ہے یا انہیں بدحضمی ہو جاتی ہے بچوں کو چھوٹے بچوں کو تو ان کے لئے یہ زبردست چیز ہے اب دوسرا نسخہ نوٹ کریں بڑا زبردست نسخہ ہے سونخ اور دھنیا برابر ولن لے کر کوٹ چھان کر سفوخ بنائیں پھر دونوں کے برابر کھان ملا کر رکھ دیں اب کھانے کے بعد نو نو ماشے یعنی کہ آپ ایسا سمجھیں کہ پون چمچ جو ہے چاول کھانے والا جو بڑا چمچ ہے ٹیبل اسپون ہم جسے کہتے ہیں وہ پون چمچ آپ کھائیں یہ سفوخ کھائیں کھانا کھانے کے بعد طبیعت میں جو باری پناہ محسوس ہوتی ہے یا پھر ہاتھ پر جلنے لگتے ہیں تو اس کے استعمال سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے صرف سونف کا سفوخ بھی اگر آپ صبح کو چھے ماشے کھائیں تو بھی آپ یہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں اس سے آپ کے مائدہ میں بہت زیادہ ایک انرجی اور طاقت اور توانہ ہی آئے گی اور اس کے مسلسل استعمال سے آپ کی بینائی جو ہے آپ کی نظر میں بہت زیادہ فرق پڑے گا اور یہ سونف اور دھنیا والا جو کشنیز والا جو نسکا میں نے پہلا آپ کو بتایا ہے اس میں یعنی کہ اگر آپ نے یہ کھائے نو ماشے صبح اور شام تو کچھ عرصے تک اگر آپ کھاتے رہے تو نہ صرف آپ کا نظام انہی ضام بہتر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ہاتھ اور پیروں کے تلوے جلتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بینائی کملور ہے آپ کی نظر کملور ہے اور آپ کو سر میں درد پڑتا ہے چکر آتے ہیں تو اس کے لئے بھی ایک شامدار نسکہ ہے بہت سے امراض کے لئے ایک ہی نسکہ کافی ہے تو اب چلتے ہیں آگے چلتے ہیں ایک اور نسکہ ہے صوف کو گھی میں بھون کر پیس لیں اور اس کے ساتھ تھوڑی سی کھانڈ ملا لیں نو نو ماشے یعنی آپ ایسا سمجھیں کہ ٹیبل اسپون پون ٹیبل اسپون یعنی چاول کھانے والا جو چمچ ہے وہ پون چمچ آپ صبح وہ شام کھائیں اس کے استعمال سے دست بند ہو جائیں گے یہ دستوں کے لئے ایک آسان علاج ہے بہترین چیز ہے اور اگر اس کے ساتھ برابر وزن بیل گری بھی اگر آپ شامل کر لیتے ہیں تو دستوں کے لئے اور زیادہ مفید دوا بن جاتی ہے اب آتے ہیں آنکھوں کی طرف اگر آپ کی آنکھوں میں مسئلہ رہتا ہے اور آپ سرمے کا استعمال کرتے ہیں دیہاتوں میں بہت سے لوگ عام طرح سے سرمہ استعمال کرتے ہیں آنکھوں میں سرمہ لگاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ سرمہ خالص پانچ طولے لے کر ایک ہفتہ تک ہارے سونف کے پتوں کے رس میں خرل کریں جب خوشک ہو جائے تو چھان کر رکھیں اور صبح و شام سلائی سے آنکھوں میں لگایا کریں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہارے سونف کے پتے ہمیں کہاں سے ملیں گے تو انہیں چاہیے کہ ہارے سونف کے پتے اگر نہ ملیں تو سونف کے جوش دیے ہوئے پانی میں خرل کر سکتے ہیں سونف کے جوش دیے یعنی یہ تھوڑا سا سونف آپ دو تین چمر جتنا آپ سرمہ جو ہے وہ پیسنا چاہتے ہیں وہ لیں اس میں اچھی طرح سے جو ہے اس کو جوش دے لیں اب اس پانی میں آپ یہ سرمہ خرل کریں تو آپ کو بے انتہا جو ہے اس میں فائدہ ہوگا یہ سونف کے شاندار جو ہے مفید جو نسکے تھے میں نے آپ کو بتائے ہیں اگر ان میں سے آپ نے یہ چند نسکے بنا کر رکھی لئے ہیں گھر میں تو آپ کو کسی بھی چھوٹی موٹی تکلیف کے لئے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے عزیز ساتھیوں اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ انسان ذات کی فلاح اور بیبود میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال پائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کریں آن تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو بہت آسانی مل پائے اب حکیم حاضق کو دعاوں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ